اسلام علیکم تو آج میں آپ کو نیگٹیو سنٹینسز بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گی نیگٹیو سنٹینسز بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لے کہ نیگٹیو سنٹینسز ہوتے گیا ہیں نیگٹیو سنٹینسز وہ سمجھ ہوتے ہیں جن میں نہیں گیل فارس مال مثال کے طور پر وہ کپڑے نہیں دوتی ہے تو اس طرح جو بھی جملے جن میں نہیں کا استعمال ہوا ہو تو وہ نیگٹیو سنٹینسز بنانے کا فرمولا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لکھنا اس کے بعد ڈوڈرز کا استعمال کرنا اس کے بعد نہ اور اس کے بعد بس بس ٹرموک پر اب اس کے بعد آخر میں اوبجیکٹ آئے گا مثال کے طرح پر اب لکھا ہوا ہے کہ شازیاں چاول نہیں بکاتی ہے تو اس میں جو ہے ہم نے سب سے پہلے کام کرنے والا لکھنا ہے کام کرنے والا کون ہے کام کرنے والا شازیہ ہے اس کے بعد ہم نے شازیاں کے بعد یا پھر ہم دو لگائیں گے یا پھر ہم دست لگائیں گے دو دست میں سے لگائیں گے ہم دست لگائیں گے کیونکہ شازیاں کے لئے آباد کے ساتھ شازیہ دست اس کے بعد نہیں آیا تو اس کے لئے نوٹ آئے جگہا اس کے بعد ہم نے پوری کر دی دوسری شرط پوری کر دی تیسری شرط پوری کر دی تیسرے نمبر پر نے بولا کام لگاؤں کام کیا ہے کام ہے پکانا پکانا کی انگلیش کیا ہے کوک پکاتی ہے اس میں اسرس کا اضافہ نہیں بولا اس لیے ہم نے نہیں لگانا جو فارمولی میں کہا وہ ہی لگانا ہے اس کے علاوہ اپنے ذہن سے کچھ نہیں لگانا تو اس کے بعد جو ہے وہ ابجیکٹ ہے ابجیکٹ جس پہ کام ہو رہا ہے کام کس پہ ہو رہا ہے چاولوں پر ہو رہا ہے تو اس کے انڈ میں ہم جو ہے وہ رائس لکھتے ہیں اس طرح یہ جو ہے اردو کی انگلیش تیار ہو گئی انگلیش کیسے تیار ہوئی فارمولے کے مطابق تو ہم نے جو ہے وہ فارمولوں کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے بہت بہتر طریقے سے ان فارمولوں کو یاد کریں گے کہ تب ہی جو ہے وہ ہم اللہ کی انگلیش بنانے میں کامیاب ہوں گے تو اب بات یہ ہے کہ دور کس کے ساتھ لگتا ہے ڈیس کس کے ساتھ لگتا ہے تو ہی شیوٹ اور واحد فال کے ساتھ جو ہے وہ ایس اور ایس کا اضافہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ڈیس لگتا ہے جس در ایس اور ایس کا اضافہ کرتے ہیں نا تو ادھر ہی ڈیس لگتا ہے اور آئی وہ یود اور جو جمع فال ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایس اور ایس کا اضافہ بھی نہیں کرتے ہیں ان کے ساتھ ایس اور ایس کا اضافہ نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ لگتا بھی ڈو ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو ہے جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں ایس اور ایس کا اضافہ ہی ہے ان کے ساتھ ڈیس لگتا ہے ان کے ساتھ ڈیس لگتا ہے ایس اس کے ساتھ ڈو ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری حوصلہ افضائی کے لیے رہی کی ب enjoys شیئر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس finale